مدھے کالینی دیہاس میں ہم لوگ شلطنت کال کو پڑھ رہے ہیں اور سلطنت کال میں گلام بنس کے پہلے ساست کتبودین ایبک سے لے کر کے رضیہ سلطان رحمددین قیلوج تکی کہانی ہم نے پڑھ لی کس پرکار سے کتبودین ایبک کے بعد آرامسہ آرامسہ کے بعد دلتتمیش شلطتمیش کے بعد رحمددین قیلوج اور رضیہ بنتی ہے دلی سلطنت کی ساسی کا کیتھل میں فلتونیا اور رضیہ کی حتی کر دینے کے بعد بہرامسہ کو گدی پر بیٹھایا جاتا ہے تو آج کہاں ہی بہرامسہ سے شروع ہوتی ہے بہرامسہ ویجدین بہرامسہ ان کا پورا نام تھا دلتتمیش کے تیسرے پتر تھے ویجدین بہرامسہ رضیہ کے بعد یہ دلی کی گدی پر بیٹھتے ہیں بہرامسہ کے چھٹھے ساسک کہے جا سکتے ہیں چھٹھا ساسک تھے یہ ان کے سمیہ میں ایک نیا پدھ سرجن کیا گیا اس پدھ کا ملودش تھا سلطان پر کسی طریقے سے نیاندرہ نستحپیت کیا جائے سلطان کا جو پرہت ہے اسے کیسے کم کیا جائے اور اسی کو دیکھ کر ایک پدھ سرجن کیا گیا نائب نائب اے مملی کا سوٹ میں سنچھپت میں نائب بھی کر سکتے ہیں اور اس پدھ پر بیٹھنے والا پہلا بیٹھی تھا اکتیارو دین اتگین اکتیارو دین اتگین نے اس پدھ کے مارجم سے سلطان پر اپنے پرہتوں کو کم کرنے کی کوشش تو کیا گیا سلطان کا سوری سلطان کے پرہتوں کو کم کرنے کی کوشش کیا اور اپنے پرہتوں کو بڑھانے کا پیاس اتگین نے اس کے لیے بہرام ساں کی پیدھوہ بہن سے پیباہ کیا نکاح کیا اور اس کے بعد اپنی شکتی کو بڑھایا اہاں تک کی اہمہ میں آکرس وہ اپنے کو سلطان کا بہت قریبی سمجھنے لگا وہ اس سے سارے کارڈز کو کرنے لگا جو پرائہ سلطان کو اس کو ہی کرنے کا اس کا عدی کار تھا اس نے اپنے نوبر پر ہاتھی رکھنا آرام کر دیا تھا اور اس کو بہرام ساں نے اپنے مان کے کھلاب سمجھا اور اس کاران سے اتگین کی ہتیا کرانی گئے اتگین کی جب مرتو ہوئی اس کے بعد نائب کا پر اتنا بہتوکہ نہیں رہ گیا اور نائب کی جتنی اہیکار اچھے یہ اسے دیا گیا امیر اے حاجی کو اور انہوں نے امیر اے حاجی تھے بدھردین سنکر رومی خان بدھردین سنکر رومی خان کا پاپر پڑ گیا اب بدھردین سنکر رومی خانے پر ارام ساں کو پجچت کرنے کا ستہ پر سے ہٹانے کا سڈت رچنا شروع کیا ان کی ہتیا کا سڈت رچنا شروع کیا سنکر رومی خانے سنید تاج الدین کے ساتھ کر کر تاج الدین دھیان میں ریکھو یہ تاج الدین اور بہردین سنکر رومی خانے مل کر اتگین بہرام ساہ کی ہتیا کا سڈت رچا اور جب اس کی سوچنا ملتی ہے بہرام ساہ کو تو پھر دولوں کی ہتیا کرا دی جاتی ہے یعنی رومی کی بھی اور سنید تاج الدین کی ہتیا کر دی جاتی اس کے بعد باروش 41 سیسوی کا ورس آتا ہے پنجاب پر منگول کا آکرمن ہوتا ہے اور دلی شے پہرامساہ رکھ کرتے ہیں پنجاب کی اور لیکن وہاں پر ہوتا گیا ہے پنجاب پہنچنے سے پہلے ہی جن انگرکشکوں کو جس بجیر کو ان کی رکشہ کے لیے بھیجا گیا تھا انہوں نے آگے کچھ کرنے سے انکار کر دیا اور دلی کیوں اور لوٹے اور اس کے بعد دلی پر ترکوں نے ادھکار کر لیا ترک سرداروں نے ادھکار کر لیا اور اس کے بہرامساہ کی ہتیا کر ان کے پوتر علاوزدیم مشہد صاحب کو دلی کی گدی پر بیٹھا دیا اس فرکار سے بہرامساہ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے 1240 سے 1241 اسری تک ان کا ساتھ رکا ہو رہا 1242 اسری میں گدی پر بیٹھتے ہیں علاوزدیم مشہد صاحب کے پوتر علاوزدین مشہد صاحب کو ترک سرداروں نے دلی کی سلطان کے پتر بیٹھایا نائیب کا پتر جیسا کہ ہمیں پیچھے ہی کیا اتنا مہتوکہ نہیں رہ گیا تھا لیکن پھر بھی نائیب کے پتر قدر الدین حسند کو بیٹھایا گیا قدر الدین حسند بس کے بل نام ماتر کے تھے ساسن کی جو باستوک سکتی تھی یعنی سلطان کی سکتی تو تھوڑا کمجور ہونے ہی لگی تھے وہاں سے ہی بہرام ساہ سے ہی اور سلطان کی سکتی کمجور ہونے پر جو باستوک ادھیکار تھا پورے سکتا کو جو پد کنٹرول کر رہا تھا نیندریت کر رہا تھا وہ پد تھا وزیر مہا جوہدین اور وزیر مہا جوہدین شاہب تھے جو ساسند کے باستو بھی قدیگار ہو بھی پرے تھے یا ایک تاجک تھے تاجک سبزکار تھے تاجک زادی تاجک کا ہوتا ہے گیر تورک عرثات یہ تورک کے میں تھے اب ایک گیر تورک بیقتی کا ساسند کی اتنے مہتوپون پد پر بنائے رہنا ترک سربانوں کو کہاں تک یہ گوارہ ہو شکتا تھا ان لوگوں نے دباؤ بنایا سلطان پر اور ان کو ہٹایا گیا ان کے بعد ناجم الدین عبرو بک کو بنایا گیا ساسک کا وزیر کا پک دیا گیا اب یہاں سے اگر دیکھا جائے انٹری ہوتی ہے ایک نئے ایک ایسے جگتی کی جو کالانتر میں گلام بانس کو بہت پرخابیت کرتا ہے اور وہ ہیں بلون ان کے سمیہ میں ہی یعنی اللہ او دیر مشہور ساہ کے سمیہ بلون کو ہاسی کا اکتہ کا پدھرابت ہوتا ہے ہاسی کا اکتہ ملتا اور پھر التتمیس کے دورہ جو چالیس سرداروں کا ایک ترک چالیسہ جسے کہتے ہیں ترک سرداروں کا چالیسہ کا جس کا گٹھن کیا گیا تھا ان چالیس برگوں کے دل میں شامل ہو جاتے ہیں بلون امیرے حاجیب کے امیرے حاجیب جس کسی کو بھی اس چالیس ترک سرداروں کا امیر کا اسے کہتے ہیں چالیس ترک امیر بھی کہتے ہیں اس کا جو صدس سے بنایا جاتا تھا ان کے صدس سے کو کہتے تھے امیرے حاجیب تو بلون اکتہ سے امیرے حاجیب میں سامل ہوتے ہیں اسی ویچ میں وہ اپنے مہد اپنے کارناموں سے اپنے کریا کلاپوں سے سلطان کے ویسواس کو جیتتے چلے جاتے ہیں اور ایک ورس بارہ سو پیتالیس کا جب آتا ہے بارہ سو پیتالیس میں منگولوں نے اچھ پر ادھیکار کر لیا بلون نے اپنے سنید شمتہ سنگٹھن شمتہ اور اپنے پراکرم کا پریچے دیا اور اچھ کو منگولوں کے قبجوں سے آجاد کراتے ہیں بہت 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 بشواث پاتر بن جاتے ہیں وہ تک علاؤ دی مسید ساہ کا پھر بلون نے علاؤ دی مسید ساہ کو ستہ چھت کرنے کا ستہ پر سے ہٹانے کا سلطان کے پر سے ان کو ہٹانے کا سڈند رچنا شروع کر دیا بلون نے سڈند رچنا شروع کر دیا ان کے ساتھ بل بل نے سرجنتر اپنا سنو کیا تو ناسو ریدنے اور اس کی ماں کے ساتھ مل کر مشہود صاحب کو کیسے ہٹایا جائے اس کا سرجنتر بل بل نے رچا آپ دیکھئے اس پرکار سے اکتا کا پدبراپت کرتے ہیں پھر میرے حجیب بنتے ہیں پھر کچھ کو آجاد کرا کر کے اپنے سلطان کا اپنے پر ویسواس جتے ہیں اور پھر ناسو رگی اور اس کی ماں کے ساتھ مل کر ان کو سختہ سے ہٹانے کا سڈینت رچتے ہیں اندر میں سفل ہوتی ہیں جون 1245 بلون کو شفلکہ ملتی ہے اور اس پرکار سے مشہود صاحب کے جگہ آتے ہیں سختہ پر آسین ہوتے ہیں ناسو ریدی جب ہم کال دیکھیں گے علاؤدین مشہود صاحب کا تو ان کے کال کو بلون کی سانتی نرمان کال کہا جاتا ہے اور اس لئے سانتی نرمان کال اس کو ہم کہتے ہیں چونکہ جو تین چار برس تھے 1241 سے 1246 تھے اس میں سلطان اور سردار کے بیچ میں سردار سردار کے بیچ میں سنگھرس کم دیکھنے کو ملے سرداروں نے سلطان کے برد بھی بیتروح نہیں کیا اور سردار اور سردار کے بیچ سنگھرس کم رہا اور اس میں سمجھا جا سکتا ہے کہ اس میں بلون کی جو شبشداری تھی بلون کی جو کابیلیت تھی اس کا سرے جادہ جاتا ہے اس کارل سے دور ہو اللہ عزیز مزود ساتھ کے جو کازو ساسند کال لہا ہے اس کو بلون کی سانتی نرمان کال 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 جاتا ہے ہم آگے دیکھیں گے کس پرکار سے بلون ناصر الدین کو گدی پر بیٹھانے کے بعد کس طریقے سے اس گدی پر اپنے پر بھاو کو جماتے جاتا ہے اور جماتے جماتے وہ دور آتا ہے جب بلون نے گلام بلس کے ایک تیسرے بلس گلام بلس کے اندر تیسری بلس بلونی بلس کی کس آسند کا شتر سمجھنے شتر شتر شترہ پات کرتا ہے ان تمام ہٹناوں کے ساتھ ہم آپ کے بیچ میں اپستید ہوں گے اگلے ویڈیو میں بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت بہت دہلے بات